ہر دل سے ہرشتہ رہن کا محدثیر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے چار آناس عربہ نکلے ہیں پہلے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرما دیا گویا کہ علم نافع یہ پہلا انصر ہے پہلا انصر ہے انسان کی ایمانی اور روحانی حیات کا اور دوسرا انصر عامل سالح یہ دوسرا انصر ہے اور تیسرا اخلاص کامل یہ تیسرا انصر ہے اور چوتھا فکر آخرت کہ وہ اخلاص سے عمل کرنے کے باوجود بھی آخرت کی فکر میں رہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا یہ جو کچھ میں نے کیا یا اللہ کیا قبول بھی ہے یا نہیں یا یہ نہ ہو کہ وہاں دربارے شاہی کے اندر پہنچیں اور ساری عبادت لے پیٹھ کے ہمارے موں پہ مار لی جائیں تو اسی فکر آخرت میں مرتا ہے تو یہ چار اناصر عربہ ہیں روحانی اعتبار سے تو جیسے میں نے ارز کیا کہ جسمانی اعتبار سے آگ پانی ہوا مٹی حد اعتدال پر ہے تو انسان جسمانی اعتبار سے صحت مند ہے اسی طریقے سے اس کا علم نافع عمل صالح اور اخلاص کامل اور فکر آخر یہ بھی حد اعتدال پر ہے تو یہ انسان ایمانی اعتبار سے صحت مند تاوانہ ہے جب یہ جسمانی اور ایمانی دونوں اعتبار سے صحت مند تاوانہ زندگی گزارے گا تو دنیا میں اس کو جنت کا ایسا مزہ زندگی کا اللہ عطا کر دیں گے اور آخرت میں اس کے لئے کامیابی ہی کامیابی ہے اور مومین کے لئے بس یہی ایک وظیفہ ہے دنیا میں کہ انسان اپنی جسمانی صحت کا بھی اسی طرح لحاظ رکھے کہ ان آراس عربہ کی تشخیص پر نظر رکھے اور جو ماہرین ہیں ان سے اس کی تشخیص کرواتا رہے کہ میرے جسمانی کیفت کیا ہے بلکل اسی طریقے سے روحانی اجزاء اس کا بھی لحاظ رکھے اس کے بارے میں بھی فکر مند رہے اور جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان سے وہ رابطے میں رہے ان کی صوبتوں اور رفاقتوں میں رہے ان کے پاس اٹھے بیٹھے ان سے تشخیص کرواتا رہے کہ یہ میرے چار جو آناس عربہ روحانیاں ہیں یہ اپنے احتدال پر ہیں یا کم یا زیادہ ہیں